آج میں آپ کے لئے بھنڈی بنانے کی بہت زیادہ ٹیسٹی اور بلکل نئی سی ریسپی لے کرائی ہوں اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اسے ایک دفعہ ٹرائی کیا تو آپ یقین کریں کھانے سے ہاتھ رکنا مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو چیلنج اپنی مزدار اور زبردستی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں نے لے لیا یہاں پر تقریباً آدھا کلو ہم نے بھنڈی لیا ہے اسے ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد سکھا کر اسے ہم نے کٹ لیا اس طرح سے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین عدد ہم نے اس میں لیا ہے ٹیمارٹر چار سے پانچ سبز مرچیں اور پانچ عدد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں انڈے جو چیزوں کی مقدار ہے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پین لے لیا ہے میں نے پین کے اندر ڈال دیا ہے میں نے دو چمچ بیسن ٹھیک ہے دو چمچ بیسن ڈالنا ہے جتنی میں نے آپ کو چیزوں کے مقدار دکھائی ہے اس حساب سے دو چمچ بیسن کافی ہے اس سے زیادہ مت ڈالیے گا ورنہ پھر آپ کی ریسپی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی اور بیسن کا آپ کو زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو بلکل ہلکی ادام والی فلیم کے اوپر اس دو چمچ بیسن کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کے اندر سے بہت اچھی سی خوشبو نہیں آجاتی بھونے ہوئے بیسن کی اور ہلکا سا اس کا جو کلر ہے نا وہ چینج نہیں ہو جاتا یعنی تھوڑا سا جیسے ہی کلر آپ دیکھیں براؤن ہو گیا اس میں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے تو آپ نے بیسن کو اتار لینا ہے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے الگ سے میں نے لے لیا ہے ایک ادد پین اس میں میں نے ڈال دیا ہاف کب میں نے اس میں ڈال دیا کوکنگ آئل گھی ہو کوکنگ آئل ہو جو بھی چیز ہو آپ اس کے در ڈال لیجئے گا اس کے بعد جو بھنڈی ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور بھنڈی کو ہم نے یہاں پر فرائی کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کچھ لوگ جو بھنڈی ہے وہ تھوڑے زیادہ گولڈن براؤن کر کے کھاتے ہیں کچھ تھوڑا سے کم اس کو براؤن کرتے ہیں تو جیسے آپ کا دل کرے یہاں پر آپ اپنی چوائس کے مطابق اس کو زیادہ ڈال براؤن یا لائٹ براؤن آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر میں بھنڈی جو ہے نا تقریبا میڈیم فلیم کے اوپر اسے میں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے میں اسے فرائی کروں گی ہلکا سا جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج نہیں ہو جاتا تھوڑا سا زیادہ کلر اس کا میں نے چینج نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھنڈی جو ہے نا تقریبا ہاف کک نہیں ہو جاتی تو اس کے اندر جو ایک مقصود قسم کی ایک لیس ہوتی ہے تو جب آپ بھنڈی کو فرائی کریں گے نا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا بھنڈی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے کی طرف چلا گیا ہے تو اس سے زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا بس اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے نکال کر ہم نے اس کو رکھ لینا ہے الگ پلیٹ کے اندر تو یہاں پر آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کہ ہلکا سا اس کا بھی کلر چینج ہو ہے لیکن یہ اچھی طرح سے گل گئی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم نے یہاں پر نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے لے لیے تھے جو پانچ عدد انڈے لیے تھے انہیں ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر لگانے ہیں کٹ کٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ نے گہرے لگانے ہیں اندر تک لگانے ہیں تاکہ جو بھی مسالہ ہونا وہ اس کے اندر انڈے کے اندر تک جائے اور بہت زیادہ مزے کا فلیور آپ کو ملے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے میں یہ جو کٹ ہے میں گہرائی میں لگا رہی ہوں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ مسالہ بہت اچھی طرح سے اس کے اندر جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بڑا ہی مزے کائے گا تھوڑا سا میں آپ کو انڈے کو کول کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اتنے گہرے کٹ ہونے چاہیے ہیں کٹ لگانے کے بعد اب ہم اسے فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہی آئل جس کے اندر ہم نے بھنڈی فرائی کی تھی اس کے اندر ہم یہ تمام انڈے ڈال دیں گے تھوڑی سی میں اس کے اوپر ہلکا سا میں اس کے اوپر ڈالوں گی چھٹکی ایک نمک تھوڑا سا بالکل نمک ڈال دیں گے دیکھیں ایک چھٹکی اور اس کے بعد تھوڑی سی میں اس کے اوپر ہلدی ایڈ کروں گی وہ بھی ہم ایک ہی چھٹکی اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بس اتنی سی ہی ہم اس کے اوپر لال میں چھڑک دیں گے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اس آئل کے اندر میڈیم فلیم کے اوپر اسے آئل کے اندر فرائی کریں گے جب آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا سا جو انڈے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ جیسے ہی تھوڑا سا گولڈن ہوگا تو پھر ہم نے اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ دیر بھی فرائی نہیں کرنا بس تھوڑی دیر کے لیے کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کا کلر بھی جو ہے نا اچھی طرح آجائے جو ہم نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں جیسے نمک میر شلدی چین ڈالی ہیں اس کا فلیور انڈے کے اندر تک آجائے تو جیسے ہی تھوڑا سا اس کا کلر پراؤن ہوگا اسے ہم نے نکال لینا ہے نکال کر ہم اسے رکھ دیں گے الگ پلیٹ کے اندر تو یہاں پر میں نے لی لیا ایک قدد بول بول کے اندر میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ دہی کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میر کر کے لیے میں نے آدھا کپ دہی لیا ہے دہی لینے کے بعد اب ہم نے اس میں جو بیسن بھون کر رکھا ہوا تھا نا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے تمام بیسن اس میں دو چمچ ہی ہے صرف اسے اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے آپ کسی چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لی جئے گا کہ اس کے اندر کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اور تمام بیسن جو ہے اس دہی کے اندر مکس ہو جائے اور دہی بھی اچھی طرح جو ہے نا وہ ہمارا پھینٹا جائے گا دونوں چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے جب آپ اس کو پھینٹ لے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی پانی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اچھی طرح مکس کریں گے دہی کے اندر ان تمام چیزوں کو جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد آدھا کپ پانی میں اس میں پھر سے آٹ کر رہی ہوں یعنی کہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ دہی ہے اس کے اندر دو چمچ بیسن ہے اور ایک کپ ہم نے اس میں پانی ڈالیا ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے جب ہم مکس ہو جائے تو اسے ہم رکھ دیں گے سائٹ پر اور اب ہم جو بھنڈی انہوں سے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جس آئل میں ہم نے انڈے فرائی کیے تھے بھنڈی فرائی کی تھی اسی کے اندر میں نے ڈال دی ہے پیاز پیاز میں نے لیا ہے یہاں پر دو عدد ان کو ہم نے باریک چوب کر لیا تھا چوب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم تھوڑا جلدی بچ جائے گا گریوی مزے کی بنے گی بہت زیادہ مسالے دار سی ہوگی اور تھوڑا جلدی سے آپ کی ریسپی بھی تیار ہو جائے گی تو اس طرح سے پیاز ہم نے ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا نہ ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے جب بس آپ دیکھیں کہ جب جو پیاز ہیں وہ ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سبز مرچیں جو ہم نے پہلے سے ہی کٹ کر رکھی تھی پانچ ادد میں نے لی دی سبز مرچیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پیاز کا کلر چینج ہو گیا یعنی کہ سوفٹ ہو گیا تو میں اس میں سبز مرچیں ڈال دوں گی اسے ڈالنے کے بعد بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو پکا لینا ہے یعنی کہ جو سبز مرچیں ہیں وہ بھی ہلکی ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں تو ضرور اس ریسپی کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اچھا جب جیسے آپ دیکھو کہ اچھی طرح سے جو مرچیں ہیں پیاز ہے سوفٹ ہو گیا تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین ادد ٹیمارٹر ٹیک ہے تین ادد ٹیمارٹر ہیں اس کو بھی ہم نے بلکل باریک سے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا پیسٹ بنانے کے بعد اب اسے بھی آپ نے اس کے اندر ڈال کر تھوڑا تھوڑا سا بھون لینا ہے بہت زیادہ دیر نہیں بھونیں گے بس ہلکا سا جیسے ٹیمارٹر پیاز گنر اچھی طرح مکس ہو جائے ہلکی سے اس کے اندر پانی کی نمی ہوگی تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اپنے سپائسز تاکہ ٹیمارٹر والے پانی کے اندر جو سپائسز ہیں نا ان کا کچھاپن ختم ہو جائے وہ بھی اچھی طرح پاک جائیں تو تقریباً آدھا چمچ ڈال دی ہے میں نے اس میں نمک آدھا چمچ میں نے حلدی ڈال دی ہے تقریباً ایک چمچ کے نزدیک میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مرچ تمام سپائسز آپ اپنی مرچ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مرچے نمک زیادہ پسند ہو تو تھوڑا زیادہ ڈال لے کم ہے تو اس کی مقدار کم کر لیں اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹیمارٹروں کے اندر شخصا پانی ہوتا ہے تو مسالہ آپ کا بڑا ہی کمال کا جلدی سے تیار ہو جائے گا تو تھوڑا سا لگائیں گے پانی کا چیٹا اور دوبارہ سے مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے جب آپ دیکھو کہ مسالہ آپ کا اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ اور تقریباً آدھا چمچ میں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کسوری میں تھی ٹھیک ہے ان تمام مسالوں کو جب آپ نے ڈال لینا ہے تو ڈالنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو تب تک کھ کرنا ہے جب تک کہ مسالوں کی اس کے اندر سے بہت اچھی سی خوشبو نہیں آتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گریوی کا کلر اور اس کا کتنی ماشاءاللہ زبردست لگ رہی تو جب آپ اسے بنائیں گے اور کھائیں گے تو واقعی آپ یقین کریں بھنڈی کے پرانے سارے طریقے بھول جائیں گے اب یہاں پر جو بیسن اور ہم نے دہی کو بنا کر رکھا ہوا تھا اس کا گھول بنا کر رکھا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اسے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے اچھی طرح جب مکس کر لیں تمام چیزوں کو تو پھر آپ نے اس طرح یہ دیکھیں بلکل جس طرح سے ہم کڑی بغیرہ بناتے ہیں اس میں تو بیسن زیادہ یوز ہوتا ہے لسی دہی زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کم یعنی دو چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے لیکن اس کی گریوی ایسی شاندار بنے گی نا کہ بس مزا آ جائے گا تو اسے ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچ چلا رہی ہوں تو جو ہم نے بیسن اور دہی ڈالا تھا اس کے اندر نا تو اس کی مقدار یہاں پر تقریباً ہاف ہو چکی ہے تقریباً ڈیڑھ کب دونوں چیزیں تھی نا تو اس کی گریوی جو ہے نا وہ پکنے کے بعد یہاں پر ہاف ہو چکی ہے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کمال کی بنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہاں پر آپ گریوی کی لک چیک کریں کتنی ماشاءاللہ شاندار بنی ہے تو جب آپ کی گریوی اس طرح سے بن جائے اس میں ہاف پانی اور مطلب وہ رہج ہے بیسن جو ہم نے ڈالا تھا گریوی جو ہے اس میں ہم نے ڈال دینی ہے بھنڈی بھنڈی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر آپ نے پکا لینا ہے تو اگر آپ نے بھنڈی تھوڑی کم فرائی کی ہوگی یعنی تھوڑے آسا اس کے اندر جو کچھا پن ہوگا تو جب آپ اس کے اندر بھنڈی ڈالیں گے تو اس سے اور اچھی طرح یہ سوفٹ ہو جائے گی اور اچھی طرح یہ پک جائے گی ایک دفعہ اس سے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اوپر نیچے کر دینا ہے تاکہ تمام مسالہ اس کے اندر لگ جائیں پھر ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے ڈھکن اور پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے جب ہم اسے چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھنڈی ہے اس کے اندر جو ہلکا پھلکا جو بھی کوئی کچھا بن رہ گیا تھا وہ بلکل اس کے اندر ختم ہو چکا ہوگا بھنڈی بہت اچھی طرح سے آپ کی پک چکی ہوگی اور مسالہ تھوڑا سا اور آپ کا گاڑا ہو چکا ہوگا جو گریوی ہے بہت تھوڑی سی گاڑی ہوگی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی اور کمال کی منتی ہے بس اس کو ہم نے مکس کر لیا نا اب ہم نے جو انڈے رکھے ہوئی تھے نا اس کو میں نے دو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے سنٹر سے کٹ لگا دی تھا کٹ لگا کر دو حصوں میں میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور انڈے بھی ہم نے سارے اس کے اندر ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد ہلکا ہلکا سا سیٹ کر دیں گے تھوڑی گریوی اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ تمام ٹیسٹ جو ہے نا اس کے اندر آجائے انڈے کے اندر بھی گریوی کا آجائے دوبارہ سے یہاں پر میں اس کے اوپر لگا دوں گے اور پانچ سے سالون کے لیے دوبارہ بلکل دم والی فلیم پہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے فلیم نہیں آئی اب آپ نے اس کی کرنی تو آپ ہم نے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزیدار زبردسی ہماری بھنڈی انڈے کا جو سالن ہے نا وہ شاندار گریوی کے ساتھ تیار ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ مزے کا بنا ہے تو ہم نے کبھی بھی اس طرح سے مسالے دار انڈے بھنڈی کا سالن نہیں بنایا ہوگا تو اسے میں ڈال رہی ہوں پلیٹ کے اندر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزیدار سا ہمارا رسالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ایسے ہی مزیدار ٹیسٹ فل اور زبردسی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزر ضرور کرتے رہے ہیں میں آپ کے لیے ہمیشہ بالکل نئے سٹائل میں بہت زیادہ منفرید اور ٹیسٹی سی ریسپی لے کر آتی ہوں کیونکہ اکثر ہم ایک کی طرح کا کھانا کھا کر بور ہو چکتے ہیں تو تھوڑا سا اگر چینج کریں تو واقعی بڑا مزا آتا ہے تو ضرور اسے ٹرائی کریے گا اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تھوڑا سا میں آپ کو اس سے چیک کروا دیتی ہوں یہ کتنا ہی زیادہ شاندار اور مزے کا بنائیے دیکھیں ماشاء اللہ سے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ